آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کاراتے کے 5 بیسکس کے بارے میں اور جو بیسکس ہیں 5 یہ ہی ہے کاراتے کا پورا کمپلیٹ سسٹم اور یہ 5 بیسک کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے اگر یہ 5 بیسک آپ کرو گے تو سمجھ دیجئے آپ نے پورا کاراتے سیکھ لیا ہے سمجھ لیا ہے تو سب سے پہلا بیسک جو اس میں آتا ہے وہ ہے پنچ ٹیکنک جتنے بھی کاراتے میں پنچ ٹیکنک سکھائے جاتے ہیں جتنے بھی اپنے پنچز دیکھیں ہوں گے پنچ جس میں نگلز کا یوز کیا جاتا ہے جتنے بھی پنچز ہیں یہ کہلاتے ہیں پنچ ٹیکنک یعنی جاپنیز میں کہیں گے زوکی وازا زوکی مینز پنچ وازا مینز ٹیکنک تو ہو گیا زوکی وازا یعنی پنچ ٹیکنک تو یہ ہے کاراتے کا پہلا بیسک اب بات کرتے ہیں کاراتے کے دوسرے بیسک کے بارے میں وہ ہے بلوک ٹیکنک جتنے بھی اپنے کاراتے میں بلوکس دیکھے ہیں جو بھی بلوکس سکھائے جاتے ہیں یہ سب بلوکس یعنی ڈیفینس کرنے والا ٹیکنک پنچ کا کیک کا روکنے والا ٹیکنک جو بھی چیز کو یہ آپ پر اٹیک کر رہا ہے آپ اسے خود کو پروٹیک کر رہے ہیں تو بلوکس ٹیکنک کو کہتے ہیں اوکے وازا یوکے مینس بلوک وازا مینس ٹیکنک یہ ہو گیا اوکے وازا یعنی بلوک ٹیکنک نمبر تھری سٹرائک ٹیکنک جو کلوز ڈسٹنس پہ یوز کیا جاتا ہے جیسے پنچ کے لئے ہمیں ڈسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے ہم نزدیک سے پنچ کریں گے تو افیکٹ نہیں ہوگا اس کا اثار نہیں ہوگا اس کے لئے جو ڈسٹنس شورٹ ڈسٹنس میں جو ہم کریں گے کلوز ڈسٹنس کے اندر ہم جو الگو سٹرائک کریں گے نائف ہینڈ سٹرائک کریں گے نکیتے کریں گے فنگر سے اپون کمیتے نیہون کمیتے جتنی بھی چیزیں کلوز ڈسٹنس میں کی جائے گی یہ سب کہلاتی ہے اسٹرائک ٹیکنک اسے کہتے ہیں اوچی وازا اوچی وازا یعنی اسٹرائک ٹیکنک آپ کا کس نے کولر پکڑا سبھی چیزیں جتنا بھی کلوز ڈسٹنس میں ٹیکنک یوز کریں گے نکلز کو چھوڑ کر یہ سیدھا پنچ کو چھوڑ کر آپ جو بھی چیز یوز کریں گے یہ کہلاتا ہے اوچی وازا اسٹرائک ٹیکنک نمبر فور نمبر فور ہے کک ٹیکنک جتنے بھی کیکنگز ہیں فرنٹ کیک ہے سائیڈ کیک ہے راؤنڈ ہاؤس کیک ہے سپننگ کیک ہے جتنے بھی کیکز ہیں کراٹے میں کین گیری ہے سبھی کیک کو کہتے ہیں گیری اور ٹیکنک کو کہتے ہیں وازا تو ہو گیا گیری وازا یعنی کیک ٹیکنک اور سب سے امپورٹن اور پانچوہ بیسک ہے کراٹے کا سب سے امپورٹن کھڑے رہنے کا طریقہ جتنے بھی آپ نے اسٹانسز دیکھے ہوں گے کراٹے کرنے والے کراٹے پریکٹیشنر جو پریکٹس کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس طرح ہوتا ہے کوئی اس طرح کھڑا رہتا ہے الگ الگ پوز میں الگ الگ پوزیشن میں کھڑے رہنے کو اس میں کھڑا رہنا یا بیٹھنا الگ الگ پوزیشن میں کھڑے رہنے کو اور بیٹھنے کو کہتے ہیں سٹانسز اور جاپنیز میں اسے کہتے ہیں ڈاچی ڈاچی وازا تو یہ رہا ہمارا کراٹے کا پانچ بیسکس تو نمبر ون ہے ہمارا پانچ ٹیکنک زوکی وازا نمبر ٹو ہے ہمارا بلوک ٹیکنکس جو بھی ہم بلوکس کرتے ہیں بچاؤ کے لئے نمبر تھری ہے اوچھی وازا کلوز ڈسٹینس سے اٹیک کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں کلوز ڈسٹینس سے اسے کہتے ہیں اوچھی وازا اور فورتھ ہے ککس آل ککس سبھی ککس اسے کہیں گے گیری وازا اور نمبر فائف بیسک ہوتا ہے سٹانسز کھڑ رہنے کا طریقہ سٹینڈنگ پوسچر اسے کاراتے میں کہتے ہیں ڈاچی وازا تو یہ فائف بیسک سے مل کر کاراتے بنا ہے اگر آپ کو کاراتے کے بارے میں اور بھی کچھ جانکاری چاہیے یا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے مند میں کچھ ویچار ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی دوں گا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو میں کمپلیٹ کاراتے ٹریننگ دوں اور آپ لوگ اگر مجھے سپورٹ کریں گے میرے ویڈیوز کو اچھی طرح سے شیئر کریں گے سپورٹ کریں گے تو میں آپ کو کمپلیٹ ٹریننگ دوں گا اور ساتھ میں مجھے کانفیڈنس بھی آئے گا آپ کو سکھانے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے